بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تطہیر اخلاق کے حوالے سے ریاض السالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت جو حدیث تیرے بحث ہے اس کے الفاظ یہ ہے انساد قال آدنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الودا من وجہ اشفیتو منہو علی الموت فکلتو یا رسول اللہ بلغ بی من الوجہ ما تراؤ وانا زو مال و لا یرسنی اللبنت لی واحدا افا اتصدق بسلسے مالی قال لا قلتو افا اتصدق بشتری ہی قال لا قلتو فالسلس قال اسلس والسلس کسیر انکا انتظر ورستک اغنیا خیر من انتظرهم آلتا يتکففون الناس و لست تنفک نفقتا تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت بها حتی اللکمتا تجلہا فی فمراتک یہ بخاری کی حدیث ہے جی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سعید بن ابی وقاس یہاں تو سعید ہی لکھا ہے لیکن یہ سعید بن ابی وقاس ہے سعید بن ابی وقاس سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لیے آئے حجت الوضا کے موقع پر جب آپ نے آخری حج کیا تو اس موقع پر یہ مکہ میں تھے تو مکہ میں بیمار تھے شدید بیمار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے ان کے گھر آئے بیماری میری ایسی تھی کہ درد کی وجہ سے میں قریب المرک تھا یعنی موت کے موں تک جا پہنچا تھا فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجِ مَاتَرَى مجھے شدید درد اللہ کے جو آپ دیکھی رہے ہیں وَانَزُوْ مَالِن اور میں مال والا ہوں وَلَا يَرِسُنِي اِلَّبْنَةٌ لِي وَاہِدَا اور میری ایک ہی بیٹی ہے اَفَا اَتَصَدَّقُ بِسُولُسَهْ مَالِ کیا میں اپنے مال کا دو تہائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں قال اللہ نبی صلی اللہ نے فرمایا نہیں قلتو اَفَا تَصَدَّقُ بِشَتْرِ ہی کیا میں اس کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں صدقہ کر دوں قال اللہ آپ نے کہا نہیں قلتو فَسْسُولُسَ تو میں نے پوچھا کہ پھر ایک تہائی قَالَ اَسْسُولُس وَسْسُولُسُ وَكَسِير ایک تہائی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے ایک تہائی مال جو خرچ کیا تو یہ بھی بہت تم نے خرچ کیا اِنَّكَ اَنْتَذْرَ وَرَسَتَكَ اَغْنِيَا خَيْرٌ مِّنَ اَنْتَذْرَهُمْ عَالَةٍ يَتَقَفَفُونَ النَّاسِ یہ بہتر بات ہے کہ تم اپنے وہ رسا کو اغنیا کی حالت میں یعنی کہ امیری کی حالت میں کشادگی کی حالت میں چھوڑو بجائے اس کے کہ تم انہیں کنگال بنا کے چھوڑو یعنی انہیں کچھ دوئی نہ اور وہ محتاج ہوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقْتَنْ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ اور تم کوئی خرچ نہیں کرتے جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو اِلَّا اُجِرْتَ بِهَا مگر یہ کہ تمہیں اس کا عجر دیا جائے گا حَتْتَ اللُقْمَةَ تَجَلَا فِي فِمْرَاتِكَ یہاں تک کہ جو لکمہ تم اپنی بیوی کو مہیا کروگے اس کا بھی تمہیں عجر دیا جائے گا اب یہ جو حدیث ہے جی اس کے کچھ پہلو ہیں جو واضح کرنے ضروری ہیں مثلا ایک بات اس میں کہی کہ صحابہ جو تھے ان کے اندر صدقے کا جذبہ صدقہ و خیرات اللہ کی رحمت دینے کا جذبہ بے پناہ تھا بے پناہ جذبہ تھا جیسے کہ عجیز کے الفاظ سے میں پناہ چلتا ہے تو یہ سعید بن ابی وقیاس جو ہیں یہ اپنے زندگی کے ایک دور میں بہت بیمار ہو گئے تھے اور یہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ شاید یہ بیماری جو ہے ان کی مرض الموت ہے اب اس کے بعد زندگی نہیں ہوگی ان کی تو اس حالت میں نبی سمجھے ان کی آیادت کرنے آئے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے مال دے رکھا ہے میں امیر آدمی ہوں کشادہ حالات ہیں میرے تو کیا میں اپنے مال کا میں نے بیٹی ایک ہی ہے تو مال میرے پاس بہت ہے تو میں کیا اپنے مال کا دو تیہائی اس سے اللہ کی راہ میں دے دوں یعنی ایک بڑھا تین اپنی بیٹی کو دے دوں گا اور دو تیہائی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو نیسن کہا کہ نہیں یہ زیادہ ہے یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صدقے پہ اُبھار رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں جس میں صدقے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہ کہتے ہیں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں دو تیہائی مال آپ کہہ رہے ہیں نہیں دو تیہائی نہ کرو صدقہ پھر اُبھار نے کہا کہ آدھا کر دیتا ہوں تب بھی آپ نے کہا نہیں آدھا بھی نہ کرو پھر اُبھار نے کہا پھر ایک تیہائی کر دیتا ہوں تو آپ نے کہا اے ہاں ایک تیہائی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے یعنی ایک تیہائی جو تم نے خرچ کیا یہ بھی بہت کیا یہ پہلو سمجھنے کا ہے کہ یہ نبی صدقہ نے کیوں ایسا کیا کہ دو تیہائی مال جب وہ خرچ کر رہے تھے تو مسلمانوں کو فائدہ ہی ہونا تھا غربہ کو فائدہ ہی ہونا تھا خود اسلام کی ضرورت یعنی دینی ضروریات جنگ و جہاد کی جو ضروریات تھی اس میں بھی فائدہ کی بات تھی تو نبی صدقہ نے کیوں ایسا کیا کہ ان کو زیادہ صدقے سے روکا زیادہ صدقے سے کیوں روکا اور ایسا نہیں کہ وہ زیادہ صدقہ کر رہے تھے تو اپنی اولاد کے لیے بیٹی تھی ایک ہی ان کی اس کے لیے کم چھوڑ رہے تھے نہیں وہ ایک تہائی بھی بہت تھا تو وہ اس کے لیے چھوڑ رہے تھے لیکن نبی صدقہ نے منع کیا انہوں نے کہا ہاں ایک تہائی صدقہ کر دو دو تہائی براسہ کے لیے چھوڑو چاہے وہ ایک ہی بیٹی ہے یہ جو بھی ہے معاملہ اس کی وجہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین ہے نا ہر ایک کے لیے رحمت ہے ان مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور انسان کی اولاد کے لیے بھی اس کے اپنے خاندان کے لیے بھی اس کے بیوی بچوں کے لیے بھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے جب دولت ایک کمائی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس مذہبی یعنی یہ خرچ کرنے کا جذبہ یہ خدا کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ اور اس میں یہ طرز اختیار کرنا کہ میں اپنی دولت لوگوں پر لٹا دیتا ہوں یہ تو ایک غیر متوازن پہلو پیدا ہو جائے گا اس سے کہ اس کی اولاد اور اس کے جو ڈیپینڈنٹ ہیں جو بھی لوگ ہیں بیوی ہیں بچے ہیں یہ محتاج رہ جائیں گے تو ان کا کون والی وارث ہے ان کی سائٹ لینے والا کون ہے ان کی حمایت کرنے والا کون ہے تو اکثر واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں آدمی کو وہ اس طرح نہیں کرتے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مذہبی لوگوں میں کہ وہ جب مذہب کی طرف بڑھیں گے تو ایک اتنی شدت سے بڑھیں گے کہ پشلوں کے حق مار دیتے ہیں ان کو وقت نہیں دیتے مال نہیں دیتے ان کے لیے ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ایم بیلنس صورت اللہ پیدا کر دیتے ہیں لیکن اگر دینی تعلیمات کو دیکھا جائے خود قرآن کی تعلیم کو دیکھا جائے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو آپ کے ہاں ایک بلکل توازن کی بات ملتی ہے جیسے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں آپ اپنے مال کا ایک تہائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور دو تہائی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائیں اور آپ نے کہا کہ آپ کے ورسا جو ہیں وہ کنگال ہو جائیں وہ لوگوں سے محتاج ہو کے مانگتے رہیں وہ صدقہ و خیرات حاصل کرتے رہیں یہ بات اچھی نہیں ہے بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے مالی حلات اچھی ہیں تو آپ اپنی اولاد کے لیے بھی اچھے مالی حلات چھوڑ کر جائیں پھر آپ نے بتایا کہ جو بھی تم خرچ کروگے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کروگے نا تو عجر پاؤگے اور یہ جو بیٹی کے لیے چھوڑوگے یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑوگے تو اس کا بھی عجر پاؤگے آپ نے مزید واضح کیا کہ اگر تم اپنے بیوی کے لیے رزق مہیا کرتے ہو الفاظ اس طرح کی ہیں کہ جو لکمہ تم اس کے موں میں ڈالتے ہو ظاہر ہے مراد یہ ہے کہ جو تم اس کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرتے ہو یہ جو نان نفقے کا بندوبست کر رہے ہیں اس کو یعنی کہ بیوی کو معاشقی ضرورت نہیں ہے خامد نے ذمہ دریلی ہوئی ہے وہ کماک ہے اس کو دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بھی تو عجر ملے گا ہر چیز کا عجر ملے گا تو عجر ادھر بھی ہے عجر ادھر بھی ہے اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ پہ بھی ہے میں ایک اور گیا ہے کئی جگہوں پہ نظر آتی ہے بھر ایک اور جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی آئے جنگِ بدر کے موقع پر یا غالباً جنگِ اوہد کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں یمن کرہنے والوں ہوں میرے والدین ہیں وہاں پر جن کا اور کوئی نہیں والی وارث میں ہی ان کی دیکھ بال کر رہا ہوں لیکن میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد میں اس سال ہوں تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے جو والدین ہیں کوئی اور ان کی کرنے والا ہے نگہ داشت وغیرہ کہ تم اگر ادھر آ جاؤ تو اس کو ذمین لگا دو وہ نگہ داشت انہوں نے کہا نہیں اور کوئی نہیں ہے تو نوی صلی اللہ نے کہا کہ نہیں تم وہاں جاؤ اور ان کی خدمت کرو اور یہ جنگ میں شامل نہ ہو جہاد میں شامل نہ ہو اب یہ بات ظاہر ہے کہ بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کوئی سپہ سالار کی بات نہیں کسی فوج کے کمانڈر کی بات نہیں ہے اور وہ تو جنگیں بھی ایسی تھی اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی انہیں ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی تو کس طرح نبی صلی اللہ کہہ دیا کہ تم جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو ظاہر ہے اسی طرح کہا کہ مسئلہ جنگ جیتنا یا جنگ میں حصہ لینا جہاد کا عجر کمانا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ عجر کدر ہے زیادہ بڑی جنت کدر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھنا اصل مسئلہ ہے جنتی مسئلہ ہے عجر کمانا ہی مسئلہ ہے خدا کی رضا حصل کرنا ہی مسئلہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن جہاد میں شامل ہوگا تو یہاں بھی خدا کی رضا ملے گی لیکن ماں باپ کا حق اگر چھوڑے گا اس سے گریز کرے گا اس سے رد کرے گا تو وہ تو ظلم اور زیادتی ہو جائے گی آپ نے کہا کہ نہیں تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور یہ آپ نے اس طرح نہیں کہا کہ تم تھوڑے عجر پر راضی ہو جاؤ عجر زیادہ تو جہاد میں سالینے میں ہے لیکن تم کم پر چلے جاؤ والدین کی مجبوری یوں نہیں ہے بات بات یوں کہ عجری وہاں زیادہ ہے ان کا والی ورس ہی کوئی نہیں ہے وہ ماں بھوڑی باپ بھوڑا ہے ڈیپنڈنٹ ہیں بیٹے ہی خدمت کرنے والا تھا تو آپ نے بیٹے کو وہاں بھیج دیا اب یہ پہلو جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنا توازن ہے مارے دین کے اندر وہی توازن جو ہے وہی ان کو بھی سیجسٹ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنا مال باہر خرج کر دو اور تمہاری اولاد جو ہے وہ محتاج ہو جائے اور وہ لوگوں سے صدقہ لیتی رہے یہ صحیح بات نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ تم جس طرح خود غنی ہو خود کشادہ حال ہو اچھے حالات ہیں تمہارے اس طرح تمہاری اولاد کے بھی اچھے حالات نہیں ہوں یہی تمہارے لئے بہتر ہے یہ وہ توازن ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے دین انسان کو جس جگہ پر کھڑا کرتا ہے وہ حق اور عدل کی جگہ ہے حق اور عدل پر کھڑا ہونا ہی عالی اخلاق ہیں یعنی کہ عالی اخلاق کے معاملے سے اگر دیکھا جائے چیز کو تو وہی کون شخص عالی اخلاق پر فائز ہوگا جو ادائے گی یہ حقوق میں عادلہ نہ رویہ اختیار کرتا ہے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونے دیتا ہر ایک کہاک ادا کرتا ہے اور وہ توازن رکھتا ہے جس توازن سے کوئی بھی پھر محروم نہیں رہتا یعنی کوئی بھی شخص جو اس پر ڈیپنڈنٹ ہو جس کی نگاہیں اس کی طرف لگی ہوں کوئی بھی محروم نہیں رہتا اور ایک بلکل متوازن طریقے سے وہ چلتا ہے یہ وہ اخلاقیات ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں قرآن مجید جن کی تعلیم دیتا ہے احادیث میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ انہی چیزوں پر ہمیں کاربند ہونا چاہیے اور یہی چیزیں ہمارے زندگی کو سواریں گی وَآخِرُ دَوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ